پھر آگے چلیے نا ایک بندہ وزو کوئی نہیں لیکن زبانی قرآن کی لذت لینا چاہتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتا ہے اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی بغیر وزو کے زبانی قرآن کریم پڑھنے لگے اللہ ایک حرف تلاوت کرنے پر دسنے کی آتاں فرماتے ہیں لیکن ایک بندہ پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے لیکن قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں یہ کان لگا کے سننا شروع کر دیتا ہے اللہ کریم ایک حرف سننے پہ ایک لے کی حطاب فرماتے ہیں بلکہ ایک اور روایت آئی حضرت تھانوی علیہ الرحمت نے تحفہ رمضان میں بھی اس کو نقل فرمایا فرمایا جس بندے نے قرآن کریم کے ایک حرف کو وزو کی حالت میں سناو حافظ قرآن کے پاس وزو کر کے بیٹھ گیا ہے اللہ کی رضا کے لیے بیٹھ گیا ہے قاری تصمیر صاحب قاری عبد شکیر صاحب مولانا اکرم صاحب جناب والا حافظ عثمان صاحب اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ایک بزرگ جوان آئے کوئی بچہ آ جائے اللہ کا بندہ آ جائے یا اللہ کی بندی باہر کمرے میں بیٹھ جائے کہ قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں میرے کانوں میں رب کے قرآن کی تلاوت کی آواز پڑھے گی مجھے سکون ہو جائے گا مجھے آرام مل جائے گا مجھے نیکیاں مل جائے گی اب ایک حرف پڑھنے پر جو سواب ملا سے ملا سننے والا ذرا توجہ سے حدیث کو سمات کرنا میرے آتا علیہ السلام نے فرمایا جو پرانے کریم کے ایک حرف کو اللہ کی رضا کے لیے تاکہ کی حالت میں آکے سنے اللہ اس کو دس میں کی آتا فرماتے ہیں اور اس کے دس چھوٹے گناہوں کو نعا فرما دیتے ہیں وروفیات لہو عشر درجات اللہ کریم اس کے دس درجے جنت میں بلند فرما دیتے ہیں سبحان اللہ